بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹر نیکس ٹوپک ہے کروموسوم کے سٹیکچر میں جو آنے والا فرق ہے کہ وہ فرق کیا ہے انوریجن انوریجن کا مطلب یہ ہوا کہ جینجو ہے اس کا سیکونس الٹ ہو جانا جیسے اے بی سی ڈی ای ای ف جی ای ایچ ہے تو اے بی ایف ای ڈی سی جی ایچ یعنی انورس ہو گیا ایف ای ڈی ڈی ای ای ایف جو ہے وہ الٹ لگا تو وہ ف ای ڈی ہو گیا ٹھیک ہے سی ڈی ای ای ایف اس طرح یہ جب سیکونس کروموسوم کا پارٹ انورس یا الٹا لگ جائے آگے والا حصہ پیچھے پیچھے والا حصہ آگے ہی طرف لگ جائے تو یہ انورزن کہلاتی ہے وہی میوسیس اس کی جوائننگ یہی اس کے وجوہات ہوتی ہیں اس میں لوس اور گین نہیں ہوتا صرف جین سیکونس چینج ہوتا ہے تھوڑا سا لوس اور گین نہیں ہوتا صرف جین سیکونس تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کہ سیکونس انورزن میں لگ جاتا ہے تو اب یہ اوپر جو بنایا گیا کروموسوم یہ انورٹیڈ کروموسوم انورزن کی ایک مثال ہے کیسے ہوتا ہے جی اوریجن کیا ہے کروموسوم بریک بروکن پارٹس ری جوائن اٹھ ڈیفرنٹ پلیسز می آسس میں ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور اس کے اندر کسی اور بھی نیچرل وجوہات کی بنا پہ بھی کروموسومل ڈیمیجنگ جو ڈی این اے ڈیمیجنگ انگریڈینٹس ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں جہاں سے ڈی این اے ٹوٹتا ہے وہاں پہ سٹکی اینڈز ہوتے ہیں اور انزائنز کی مدد سے جہاں بھی میچنگ پارٹ مل جائے وہ جوڑ دیا جاتا ہے تو انویجن جو ہے ڈراؤسوفیلا میں ہم نے ایکسپیرمنٹس میں بہت استعمال کی ایکس رے اس کے اوپر لگا لگا کر اور ہم نے اس کی سٹڈی کی ڈراؤسوفیلا بہت زیادہ جنیٹس اور ڈی این اے کی سٹڈی میں استعمال ہوئی انویجن کی کیا اقسام ہیں پیرا سینٹرک اگر سینٹرومیر انوال نہیں ہے پیری سینٹرک اگر سینٹرومیر بھی انوال ہے تو بیٹے دیکھیں یہاں پیرا سینٹرک اور پیری سینٹرک دونوں دکھائے گئے ہیں سینٹرومیر کی بھی انوالمنٹ دکھائی گئی ہے تو یہ فرقیات رکھنا ہے ہوموزائیگوٹ اور ہیٹروزائیگوٹ انوارین پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اگر ایک پیر کے ایک میمبر کی شکل اپنے دوسرے پیر سے مختلف ہے تو وہ ہیٹروزائیگوٹ ہے اگر دونوں کی شکلیں سائز وغیرہ سیم ہے تو وہ ہوموزائیگوٹ ہے کیا برے اثرات ہو سکتے ہیں جین کے انوارش ہونے سے انبیلنسڈ کرومسوم ری ایج ارینجمنٹ جو ہے وہ ابنومیلٹیز پیدا کر سکتی ہے کیریئر پیدا کر سکتی ہے کسی ابنومیلٹی کا انسانوں میں مثال دی جائے تو حمل پورا نہیں ہو سکتا کرومسوم نمبر نائن میں اگر ایسا ہو جائے تو مسکیریج ہو جاتا ہے سائٹلوجیکل ایفیکٹس کیا ہیں وہی لوپ جو آپ پہلے پڑھتے آئے کہ اے کے سامنے اے نے آنا ہے بی کے سامنے بی نے آنا ہے جو چیز انوارش ہو گئی ہے وہ لوپ بن کے باہر نکل جائے گی اور میچنگ جینز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اب بیٹا یہاں پر پیراسینٹرک انوارشن اور پیریسینٹرک انوارشن آپ نے دیکھنے ہیں پیراسینٹرک ون ایسینٹرک اور ادر اسڈائیسینٹرک کیا مطلب کہ ایک میمبر میں سینٹرومیر نہیں ہوگا اور دوسرے میمبر میں دو سینٹرومیر جا سکتے ہیں ڈائیسینٹرک بریج ایسینٹرک ڈائیسینٹرک ٹھیک ہے جی اوے فروم دا سینٹر پیریسینٹرک میں اوے فروم دا سینٹر اور ان ایکول جینز جو ہیں وہ گیمیرز میں جاتے ہیں زائی گوٹ جو ہیں وہ اب نارمل بنتے ہیں پیرا سینٹرک انویزن میں یا ایسینٹرک میں ایسینٹرک اور ایسینٹرک بہت کنٹین ڈوپیکیشن اینڈ ڈیلیشن اف پروموسوم سیگمنٹ سیگمنٹ ایس ور ٹھیک ہے جی تو دائیسینٹرک ایسینٹرک ایسینٹرک لیکن آپ یہاں پر دیکھیں بی میں سینٹرومیر انوالو ہے اگر اس کے آپ سیکونس پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سینٹرومیر بھی ساتھ انوالو ہے تو یہ پیرا سینٹرک اور پیزی سینٹرک کی مسالیں آپ نے یاد اکنی ہیں دیکھیں ڈارک بلیک کا سیکونس کیا ہے اوپر دیکھیں اے میں ایک دو ٹھیک ہے پھر چار ایک دو پانچ چار تین چھے اور اوپر کے طرف ایک دو تین چار پانچ چھے تو چار کے سامنے چار ہے تین کے سامنے تین ہے دو کے سامنے دو ہے ایک کے سامنے چھے اور سینٹرومیر بھی ایک دوسرے کے امنے سامنے ہے اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا یہاں پہ سینٹرومیر اوپر بلیک کا سیکنس کیا ہے ایک دو پانچ چار تین چھے اور نیچے سیکنس کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اب دیکھیں پانچ کے سامنے پانچ چار چار تین کے سامنے تین چھے کے سامنے چھے اور سینٹرومیر انوالو ہو گئے ہیں اس کے اندر تو یہ پیراسینٹرک اور پیریسینٹرک کی آپ نے الگ الگ دیفنیشنز اور ڈائیگرام بنا کر یاد کرنی ہیں یہی اس کی ٹوٹل ڈیٹیل ہے آخری پیراگراف میں کہتا ہے پوزیشن ڈیفیکٹ ٹرانس لوکیشن ہو جاتی ہے ڈراسو فیلا میں ہم ایک ورائٹی ہے اس میں اس کو ہم زیادہ پڑھتے ہیں کروسنگ آور کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتے ہیں گیمیرز جو ہیں وہ وائیبل نہیں بنتے یا اب نارمل گیمیرز بنتے ہیں جو آگے جو ہے یا جنریشن پیدا ہی نہیں ہوتی یا اب نارمل پیدا ہوتی ہے وائیبل ایمبریو نہیں بنتے وائیبل گیمیرز نہیں بنتے تو یہاں پہ بیٹا پیراسینٹرک انوائیزن پیریسینٹرک انوائیزن کا اس نے کمپیریزن دیا ہے اس کو بھی دیکھ دیجئے گا آپ اس کے بعد ہے بیٹا ٹرانس لوکیشن ٹرانس لوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے کہ جین کا پارٹ ڈی این اے کا پارٹ الٹا لگ گیا سیدھا لگ گیا سیکونس چینج ہو گئے وہ ٹرانس لوکیشن میں اٹیچمنٹ ٹو این ادر نون ہومولوگس کرومسوم یہ پوائنٹ کیا رکھنا ہے کہ ایک کرومسوم پیر کا کوئی حصہ ٹوٹا اور وہ کسی دوسرے پیر دوسرے پیر یعنی نون ہومولوگس یعنی کسی دوسرے کرومسوم میں جا کے وہ لگ گیا یہ تو کسی دوسرے کرومسوم میں جا کر وہ لگ گیا اب اس کی ٹائپس ہیں کہ سیمپل ٹرانس لوکیشن سنگل بریکیج ہو ایک کرومسوم کا پارٹ اٹھا اور دوسرے نون ہومولوگس کرومسوم میں جا کے لگ گیا شیفٹ انٹرکیلری درمیان سے ٹوٹا اور کسی نون ہومولوگس کرومسوم پر جا کر وہ لگ گیا ریسپریکل ٹرانس لوکیشن الیجیٹمیٹ کروسنگ اوور ایکسچینج آف کرومسوم سیگمنٹ بیٹوین کرومسوم بھئی نون ہومولوگس نے بھی اپنے حصے تبدیل کر لیا کہ تم یہ حصہ لے لو میں یہ حصہ لے لیتا ہوں کروموٹریز میں ایکسچینج آف میٹیل پڑی ہے یہاں پہ نون ہومولوگس کرومسوم کے جو پارٹس ہیں ان میں ایکسچینج ہو رہا ہے پھر وہی ہیٹروزائیگس اور ہوموزائیگس اگر ایک جین کے دونوں میمبر ایک جیسے ہیں تو ہوموزائیگس اگر ان کے سائز میں ان کے سیکونس میں کوئی فرق ہے تو وہ ہیٹروزائیگس ملٹیپل ٹرانس لوکیشن کیا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی پارٹس ٹوٹ کے دو یا دو سے زیادہ نون ہومولوگس کرومسوم میں جا کر اٹیچ ہو جائیں یہاں پر دیکھیں وہ مثلیں دے رہا ہے کہ اے بی بریک ہوئے تو سی ڈی الگ ہو گیا اور اے بی دوسرے ممبر کو جا کے لگ گیا یہ سمپل ٹرانس لوکیشن ہے دوسری مثال میں دیکھیں بی سی الگ ہوا تو وہ ایم این کے بعد بی سی الگ گیا انٹرکیلری یعنی درمیان سے ٹوٹا درمیان سے الگ ہوا اور یہاں پر ٹرانس لوکیشن تیسی سائٹ پر دیکھیں سی اور ڈی میں بریک ہوا سی کے بعد او لگ گیا اور ڈی اور جگہ لگ گیا یعنی سی اور ڈی ایک دوسرے کو چھوڑ گئے سی اور ڈی ایک دوسرے کو چھوڑ گئے تو یہ ٹرانس لوکیشن کا میکنزم کیا ہے ٹرانس لوکیشن کیسے ہو رہی ہے تو اس کے بروکن اینڈز جب پروموسوم ٹوٹتے ہیں اس وقت آنے والی ابنومیلٹیز کی وجہ سے جو ہے پروموسوم کے پارٹس جو نارملی نون سسٹر کروما ٹیڈز آف ہومولوگس پیر میں لگنے چاہیے وہ نون ہومولوگس پروموسوم جا کے پارٹس لگ جاتے ہیں یہاں پر وہ مثالیں دے رہے ہیں دیکھیں نمبر ون میں نے اوپر لکھا ہوا ہے یہ نارمل پیر ہے ٹرانس لوکیشن آف ہوموزائی گوٹ دیکھیں کہ دونوں پیر جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور دوسری طرف نیچے ہیٹروزائی گوٹ میں دیکھیں کہ ایک پیر اے بی سی ڈی اور ایک پیر اے بی سی این او ہے تو یہ ٹرانس لوکیشن آف ہیٹروزائی گوٹ ہوگا یعنی دو میمبرز ایک جیسے نہیں رہے اچھا جی اب کیا کہتا ہے کہ ایکس رے ٹریٹمنٹ آف نیوکلی آئی وچ انڈیوسیس کرومسوم پریکیج اس لئے بیٹھے کہتے ہیں ایکس رے جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے بار بار نہیں کرانے چاہیے ڈی اے نے کو ڈیمیج کرتے ہیں تو اب اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ٹرانس لوکیشن کی دسکوری کیسے ہوئی آئی کلر دروسوفیلا پر بہت زیادہ کام ہوا اس کے پیل آئی کلر اس کے دوسرے آئی کلرز کے کریکٹر اس میں سٹڈی کیا گیا ایکس رے میں لیتھیلٹی بھی سامنے آئی لنکیج انیلسز بھی خراب ہوا جین لنکیج انیلسز کے ریزلٹ بھی چینج ہو گئے تو ابونی آپ نے ڈراسوفیلا کی ورائٹیز پڑھی ہوئی ہوں گی اس کے اوپر بار کا کریکٹر آئی کلر کا کریکٹر اور بہت سارے دوسرے کریکٹرز جو ہیں ہم نے دیکھے کہ اس وجہ سے خراب ہونا شروع ہوئے ابنومالٹیز آنا شروع ہو گئی سائٹولوجیکل سیلوں میں کیا دیکھا گیا ہوموزائیگس اور ہیٹروزائیگس یہاں پہ بھی وہی بات آ رہے گی کہ ٹرانس لوکیشن کی ہوموزائیگس ٹائپ یعنی ٹرانس لوکیشن سے جو گی میٹ بنے وہ ایک جیسے ہوں تو ہوموزائیگس اگر گی میٹ میں فرق ہو سیکونس میں سائز میں فرق ہو تو وہ ہیٹروزائیگس ہو جائیں گے اچھا جی تو ہوموزائیگس اور ہیٹروزائیگس کے یہاں پر ہم دو کریکٹر پڑھ رہے ہیں کہ ٹرانس لوکیشن جو ہوموزائیگس ہے وہ نوٹ ویری ریٹیکٹیبل اس میں کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے بڑی چینجز نہیں آتے ہیں لیکن اگر ٹرانس لوکیشن کی وجہ سے ہیٹروزائیگس پیدا ہو جائیں تو ریٹیکٹیبل یعنی زیادہ سگنیفیکنٹ چینجز آئیں گی اور اس میں جو ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکیں گے وہ ڈیمیجز اس میں زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اب ٹرانس لوکیشن کے جنیٹک ایفیکٹس بھی ہیں کونٹیٹی آف جینز ٹھیک ہے جی اور جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹرکچر آف جینز میں کیا ہوتا ہے چینج ان سٹرکچر چینج ان کونٹیٹی آف جینز ہو جائے کرتی ہے جنیٹک ایفیکٹ ٹرانس لوکیشن کا کیا ہے کہ جین کا سٹرکچر اور جین کی مقدار وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ گیمیرز میں جو ابنارمل یا ابنارمل بچے پیدا ہوں گے یا بچے بلکل بھی پیدا نہیں ہو سکیں گے پھر بیٹے دوسرا پوائنٹ ہے پوزیشن چینج ہو جاتی ہے جین میپ چینج ہو جاتا ہے جینیٹک انیلسیز جینیٹک سٹڈیز میں پرابلم دیکھنے کو ملتے ہیں ہم ایک سپیشیز کا جین میپ اس کا پورا جینیٹک بائیو ڈیٹا بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں سگنیفیکنس اس کی کیا ہے اہمیت کیا ہے ایولوشن بیٹے میں نے یہاں پوائنٹس لکھیا میں انہی سے آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا کہ ایولوشن ہوتی ہے نئی نئی سپیشیز نئے نئے کریکٹر بنتے ہیں پودوں میں بھی نئے نئے چیزیں سامنے آتی ہیں اور لوہر اینیبل آرثرپورڈ وغیرہ میں بھی یہ سروائیول اور نیو ورائیٹیز کا سبب بنتی ہے ٹھیک ہے پیٹا ٹینکیو وے مچ جو چیز سامنے آئے اس کو بار بار غوث سے سنیں دیکھیں question کر سکتے ہیں ٹینکیو وے مچ